موسیقی گوگل کی طرح بنگ کے سرچ انجن کے ابھی اپنے رینکنگ الگوریثمز ہیں اور ان الگوریثمز کا انحصار کچھ فیکٹرز پہ ہوتا ہے جس کی بیس پہ بینگ گوگل کی طرح یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پیج کو نمبر ون پہ رینک کرنا ہے کس پیج کو نمبر ڈو پہ ہو کس کو نہیں رینک کرنا دونوں سرچ انجن ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں میں پہلے بھی بڑی دفعہ آپ کو اکسپین کر چکا ہوں کہ آپ جو بھی کریں یوزر کے لیے کریں کیونکہ بینگ بھی ایلٹیمیٹلی یوزر پہ ریلائے کرتا ہے کہ یوزر ایکسپینس کیسا ہے اور یوزر کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ یوزر کے لیے اچھا کام کریں گے بینگ بھی اس کا ریوارڈ کرے گا تو دونوں سرچ انجن کی عالموں چیزیں سیم ہیں لیکن کچھ چیزیں ڈیفرن بھی کرتی ہیں کیونکہ ان کا الگوریثم سیم نہیں ہے ڈیفرنٹ ٹیم ہیں ڈیفرنٹ اینگل سے چیزوں کو اپروچ کر رہی ہیں کام دونوں کا سیم ہے سرچ انجن دونوں چلا رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بینگ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں میں کوشش کروں گا کہ کچھ مین چیزیں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں کہ کس طرح سے بینگ کچھ چیزوں کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے کچھ چیزوں کو نہیں دیتا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں بیک لنکس گوگل میں بھی بڑے ضروری ہیں بیک لنکس بینگ بھی بڑے دیکھتا ہے لیکن بینگ میں قوالیٹی پہ اتنا فوکس نہیں ہے بینگ کونٹیٹی پہ زیادہ فوکس کرتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے نہ بینگ انڈورس کرتا ہے نہ گوگل انڈورس کرتا ہے لیکن دونوں نے دونوں نے کسی چیز پہ کرنا ہے کیونکہ جب آپ اتنے سکیل کی بات کرتے ہیں کسی نہ کسی میٹرک کے تحت کسی نہ کسی فیکٹر کے تحت چیزوں کو جج کریں گے اور وہ فیکٹرز ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں ایک بہت امپورنٹ فیکٹر ہے گوگل کے لیے بھی اور بینگ کے لیے بھی لیکن گوگل قوالیٹی زیادہ کانشیس ہے گوگل کہتا ہے کہ ہمیں اچھے لنکس چاہیے آپ سپیمنگ نہ کریں آپ لنکسکینز نہ یوز کریں بینگ بھی یہی کہتا ہے لیکن بینگ ساتھ زیادہ تر فوکس نہیں کرتا ہے کیونکہ پیج رینک گوگل کا ایک فارمولا تھا جس کے تحت وہ کسی پیج کی قوالیٹی میر کرتا تھا بینگ کا پیج رینک کا فارمولا نہیں ہے تو بینگ نوملی اگر آپ زیادہ لنکس بنائیں گے تو بینگ میں آپ اوپر آ سکتے ہیں قوالیٹی بھی میر کرتی ہے لیکن قوالیٹی زیادہ بینگ کاؤنٹ کرتا ہے اس کے بعد بینگ میں ایکزیکٹ میچ ڈومینز جو ای ای ایم ڈیز بھی کہلاتی ہیں وہ کافی میٹر کرتی ہیں ای 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 ڈیز بیسیکلی اگر آپ کا کی ورڈ ہے موبائل فون پرائسز یا موبائل فون سیل یا سروسز اور آپ اسی ڈومین کی اگر ویب سائٹ بھی لے لیں آپ کی مطلب اسی کی ورڈ کی آپ ڈومین لے لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کی ورڈ آپ کی ڈومین میں آجے گا جو کہ آپ کا نام بھی بن سکتا ہے گوگل میں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہی ہے پہلے ہوتی تھی لیکن انہوں نے بعد میں اس کو ختم کر دیا بینگ میں ابھی بھی اس کی امپورٹنس ہے اگر آپ کچھ بھی سرچ کریں اور آپ ایسی کوئی ڈومین ہو جو جس میں اگزیکٹلی آپ کی کوئری جو ہے وہ ایک ڈومین ہی ہو تو وہ بینگ اس کو زیادہ بہتر سمجھے گا اس کے علاوہ جو ہے ایچ ون ایچ ٹو ایچ ٹری یہ نہیں کے جو ہیڈنگز ہیں اس میں بیسیکلی اگر آپ کو کی ورڈ ہے تو بینگ اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ آپ نے اپنا جو کی ورڈ ہے وہ آن پیج میں خاص جگہوں پر یوز کیا ہے یہ گوگل میں بھی سیم چیز ویلیڈ ہے لیکن بینگ بھی یہ اس کو ایمپورٹنس دیتا ہے پھر ایک ایمپورٹن فیکٹر جو دونوں میں بڑا کومن ہے وہ کالٹی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ یوزر کیلئے ویب سیٹ بنائیں گے یوزر کیلئے کانٹینٹ بنائیں گے اور سب چیزیں یوزر کے پرسپیکٹیف سے کریں گے اگر آپ یوزر کو بہتر سرویسز دیں گے بہتر ایکسپیرینس دیں گے دونوں سرچ انجن آپ کو ریوارڈ کریں گے کالٹی بھی جو ہے وہ بینگ کالٹی فوکس ہے کہ آپ نے اگر کالٹی دینی ہے تو ہی آپ اوپر آئیں گے اگر کالٹی آپ نہیں دیں گے تو بینگ بھی آپ کو پینلٹی ڈالے گا کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں اور ایک پتھیک یا ایک لو کالٹی ویب سیٹ کو رینگ کرنا نہیں چاہیں گے کیونکہ بینگ کی بھی وہی بات جس طرح سے گوگل کو اپنی سروائیول کیلئے اچھا ایکسپیرینس دینا ہے بینگ کو بھی اپنا اچھا ایکسپیرینس دینا ہے اور بینگ کو تو بلکہ زیادہ اچھا ایکسپیرینس دینا ہے کیونکہ وہ گوگل سے گوگل سے سیکنڈ نمبر پہ ہے اور وہ اس کو ٹکر دینے میں ہر وقت لگا رہتا ہے تو بیسیکلی بینگ کو زیادہ افٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو بائی ڈیفالٹ گوگل کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے ایک بڑی امپورنٹ چیز جو ہے وہ انٹرسٹنگ چیز جو اس میں بینگ میں ہے وہ بیسیکلی سرچ انجن ہونے کے باوجود سوشل انجن کو سوشل میٹرکس کو کافی فوکس کرتا ہے تو فرکزیمپل اگر آپ کا کچھ پیج ہے جو وائرل ہو گیا ہے جس میں لائکس آپ کو زیادہ ملے جس میں آپ کو ٹویٹس زیادہ ملے تو کسی حد تک اس کا افیکٹ بینگ کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ بینگ اس وائرل ہونے والی چیز کو اس یو ایرل کو آپ کو پریفرنس دے گا کیونکہ وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہوگی گوگل ان سگنلز کو نہیں پک کرتا لیکن بینگ ان سگنلز کو پک کرتا ہے تو یہ وہ مین چیزیں ہیں جو بینگ میں اور گوگل میں ڈیفرنٹ تھیں اس کے علاوہ بینگ کی بہت اپنی پوری سائنس ہے جس طرح سے وہ اپنے الگریزم بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس ٹوپک کیلئے ریفرنس لنکھ بھی دوں جہاں پر آپ جا کے آپ بینگ کے بارے میں مزید پڑھ سکیں گے